سلام علیکم جی میں اصل میں آج رمضان کے حوالے سے مجھے کہا گیا کے بات دے تو میں تو رمضان کے اندر جب تک کوئی بہت سیریز نویت کی بات نہ ہو یا کوئی تاک شو نہ ہو یا آپ نے کوئی ملک کے حوالے سے بات نہ کرنی ہو میں رمضان کے پروگرام میں رسیت نہیں جاتا آپ رمضان میں نہیں دیکھیں گے مجھے تین دنی کبر مجھے یہ نہیں کہ جو لوگ آتے ہیں وہ اچھے ہی لگتے ہیں بڑا اچھے ہیں وہ سارے اور بڑا ان کا اپنا خیال ہے کہ وہ جو کرتے ہیں وہ دی کرتے ہیں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم نے رمضان کو اب ایک ایسا ٹائم منا لیا ہے بدقسمتی سے کہ جس میں پیسہ کمانے اور ریٹنگ لینے اور اس طرح کی چیزوں کی دور ٹھیک لگ گئی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی جو مہینے ہوتے ان کے اندر فوکس ہمارا اس کی اوپر ہونا چاہی ہے کہ زیادہ لمبی دور کور لگائے گا اور زیادہ رسورسز کون حاصل لے گا میں سوائے ویڈ کرتا ہوں لیکن میں سات سے بھی ضرور کہنا جاؤں گا کہ رمضان کے اندر ایک رواداری اور برداشت کا جو ایک اور سبر کا جو ہمیں سبق دیا جاتا ہے سبق دیتا بھی ہے رمضان اس کو اپنی پوری زندگی پر بلائے کریں اور پانیسا میں سوائے برداشت بہت زیادہ ہے ہم نے ایسے واقعات دیکھیں پچھلے ایک سال میں تو سپیشلی ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ برداشت انہوں کی لگتا ہے ختم ہوگی ہے درہ سے کوئی اختلافی رائے ہو تو لوگوں کی دوسرے اخلاف ہوئے ہیں وہ ڈڑے بھی پکڑ لیتے ہیں اور پسل بھی نگال لیتے ہیں اور لڑائی بھی چھل ہو جاتی ہیں اور لوگ مر بھی جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے اندر اپنے اندر رواداری میانر بھی برداشت اور سبر پیدا کریں تو یہی سب سے بڑا جہنا آپ کا میرا خیال ہے ایک خیزانے میں سے قصہ ہوگا اور اندر اپنے اندر سے آپ تمام لوگوں کو تیشلی ربارک اور رمضان نمائے